السلام علیکم ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ آج میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک نیا ریزورٹ پائن کوٹ یہ لکیٹیڈ ہے بھوربان میں صرف پی سی نہیں بھوربان میں جی پائن کوٹ بھی ہے اور اس کی میں آپ کو آنیسٹ ریویو دوں گی کشمید بازار سے رائٹ سائٹ کی طرف اوپر روڈ جاتی ہے تھوڑا سا اوپر ہل ٹاپ کی طرف جاتی ہے لیکن اس کے بعد ساتھ ہی اس کی ڈیسینڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہم بس چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور یہ نیچے کافی نیچے گاؤں کی طرف راستہ ہے درمیان میں گھر ہیں چوٹے چوٹے ہوتیلز تو نہیں بنے ہوئے پر پرائیوٹ پروپرٹی ہیں کافی نیچے تک نیرو روڈ ہے جس کے اوپر ہم لوگ جاتے ہیں اب پائن کوٹ کا طورہ سا تاریف ہو جائے پائن کوٹ کو انسٹرگرام کے اوپر اتنی پوبلیسٹی کی ان لوگوں نے کہ لوگوں نے اب فرض سمجھ لیا ہے کہ بوربان میں آنا ہے تو پائن کوٹ میں ایک پورنوما سویمنگ پول کے اوپر پکچر لینی ہے تو میں نے سوچا میں مری آئی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلے جی ہم بھی دیکھتے ہیں جی کیا چیز ہے جو اتنی زیادہ اس کی پوبلیسٹی ہوئی ہوئی ہے تو ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں تاکہ سب کو پتا چل سکے کافی نیچے یہ ہے اس کا ڈیسینڈ کرتا ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کشمیری بازار سے پہلے اوپر ہیل ٹاپ کے ساتھ پھر بس نیچے ویلی میں کافی لمبا راستہ ہوتا ہے جو ہمیں نیچے اٹیک کرنا پڑتا ہے تاکہ برن اٹس اباؤٹ فائف کلومیٹر یہ تاکہ برن پندرہ سے بیسٹمنٹ لگتے ہیں لیکن کافی نیرو روڈ ہے کہ ایک گاڑی اگر جا رہی ہے تو دوسری گاڑی کراس نہیں کر سکتی اور بڑی فور بائی فور ہی یا اچھی گاڑی ہی جا سکتی ہے دوسری گاڑی کیونکہ ویسے بھی وہ ذرا ایک ریزورٹ ہے وہاں میرا خلال صرف ان کے بہت اسکلوزیف گیسٹ ہی جا سکتے ہیں اچھا جی پائن کورٹ کے متعلق بتاؤں جی پائن کورٹ کا میں نے کوشش کی تین چار ہفتوں سے کہ مجھے اس کا کچھ مل سکے یہاں کوئی ایک روم اس کا چارج کرتے ہیں جی ڈیلیکس روم کا تھرٹی تو تھرٹی فائف اور جو اس کا اگزیکٹیو روم ہے اس کا کرتے ہیں جی فورٹی تو فورٹی فائف تھاؤزنڈ اور اس کے باوجود بھی روم نہیں ملا تین ہفتوں کی کوشش کے باوجود لیں جی اور یہ پہنچ گئے جی اس کا رومز کا ویو ہے اور دوسری سائٹ پہ جب پاکنگ کے ساتھ ہم پہنچیں گے تو پھر ان کا یہ ہے جی پائن کوٹ اور ہم پہنچ چکے ہیں ہم اب اچھا جی اس کے بارے میں ایک اور چیز جانے سے پہلے ایک اور طلب ہے کہ اس کی انٹرس فی جی پندرہ سو روپیا ہے ففٹین ہنڈرڈ روپیز اگر آپ کی بوکنگ نہیں ہے مطلب آپ روم گیس نہیں ہیں تو پھر آپ کو you have to pay ففٹین ہنڈرڈ روپیز آپ نے پا پرسن دینا ہے اور جتے لوگ ہوں گے انہوں نے پندرہ سو روپیا چارج کرنا ہے جو بات میں آپ کے بل سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا مطلب آپ نے ہر صورت کچھ نہ کچھ پھر کھانا ہے تاکہ وہ پیسے آپ کے اس کے اندر آپ کے ہو سکیں اور یہ سارا یہ یہاں سے ان کا ریسپشن ہے اور ریسپشن سے ہم لوگ جا کے ہم لوگ نے اپنے وہاں سے ہم لوگ چکے سکس میمبر تھے سو ہم نے وہاں پے کیا نائن تھاؤزن روپیز نائن تھاؤزن پے کرنے کے بعد ہم نے شام کو پہنچے تھے ہم نے یہاں سے ڈینر کرنا تھا پیسے تو ہمارے اس کے اندر ہو گئے مائنس بٹ یہ تھا کہ زاہر ہے زیادہ بھی لگے نو ہزار تو نہیں لگا اصل جی view یہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے پول ٹائپ پول کم پونڈ چھوٹا سے پونڈ کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن اس کی بلڈنگ بہت زبدست ہے جس طرح رومن ایرہ کے بلڈنگ بہت زبدست ہے اگر یہ چالیس ہزار چارج کر رہے ہیں بٹ یہ بلڈنگ بہت زبدست ہے یہ نیچے سیڑی ہیں ان کے ریسٹورینڈ کی جہاں پول بنا ہوا ہے اور اسی کے سارے پیسے ہیں اور یہ بڑا زبدست ہے بٹ یہ کہ اس کی سرویس نہیں اچھی پتہ ہے ٹھیک سرویس ہے کھانا نہیں اچھا تھا بس بٹ یہ کہ پیسے تھے باکی کھانا بلکل نہیں اچھا اور سرویس بھی بلکل بلکل کسی کام کی نہیں لیکن یہ چلیں دیکھنا تھا دیکھ لیا بس تھوڑا سوائگ ہے کہ اس کے پول کے پاس پکچر بناو اور بس ٹھیک ہے اور انہیں دیکھا ہے پائن کوٹ لیکن اس کے روم اچھے ہیں اور باقی یہ کے بلکل اس کے فوڈ کا لیول اور باقی جو ٹیسٹ ہے اور باقی جو خاص ورپی سرویس ہے ان کی جس حساب سے اس کا اگزیکٹیو لیول ہے اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہو پہ آپ کو اچھا لگا آگے تین کیو